آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو خالیس گندم کے آٹے سے لچھا پراتھا بنانا بتاؤں گی جو ڈیلی روٹین میں بھی آپ لوگ بنانا چاہیں تو ایزلی بنا سکتے ہیں بلکل بھی ٹائم ٹیکنگ ریسپی نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو اپنے ڈیلی صبح کے ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل باگر خانی جیسا خستہ ہوتا ہے اور اس کے لچھے تو بہت ہی لا جواب بنتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب اسلام علیکم تو آج میں آپ لوگوں کو خالیس گندم کے آٹے سے لچھا پراتھا بنانے کی ریسپی دینے لگی ہوں تو ڈیلی روٹین میں ہم لوگ مہدے کے پراتھے تو نہیں کہا سکتے ہیں نقصان کرتے ہیں آپ کو میں آج ایسی ریسپی دینے لگی ہوں جو آپ ڈیلی بھی ناشتے میں بنانا چاہیں تو ایزلی بنا سکتے ہیں بلکل بھی ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں بارشوں کا موسم ہے تو آپ اس کو بنائیے اور جو ہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ انجوائی کیجئے یہاں پہ میں نے دو کپ کے برابر آٹے لے لیا تھا اور اس کو سمپل پانی سے گون دیا تھا سوفٹ سیس کی ڈھو بنانا لینی ہے میں یہاں پہ جو ہے تین سے چار ٹیبل سپون آئل میں دو سے تین ٹیبل سپون مکن کو ملٹ کر کے اس کا مکشر یوز کروں گے آپ لوگ چاہیں تو دیسی گی کبھی استعمال کر سکتے ہیں آٹے کو میں نے گوننے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ تک کپا ڈھا کے ریسٹ دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے لمبائی میں ہاتھ کی مدد سے رول کر لینا ہے اور چار سے پانچ پیڑے آرام سے اس میں نکل آتے ہیں میڈیم سائز کے اب ہم نے جو ہے مارویل پہ تھوڑا سا خوشک آٹا اس طرح سے ڈسٹ کر لینا ہے اور اس پہ پیڑا اس طرح سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے یہاں پہ جو ہے اس کو آپ جتنا پتلہ بیلیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا مزیدار سا کرسپی سا لچھا پراتا ریڈی ہوگا تو بہت ہی آپ نے اس کو پتلہ بیلنے ہیں سب سے پہلی ٹیپ تو اس کی یہی ہے کہ آپ نے اس کو بہت ہی پتلہ بیلنے ہیں یہ دیکھیں کتنے بڑے سائز کا اور پتلہ سا میں نے اس کو اچھے سے بیل لیا تھا اب یہاں پہ جو ہم نے تیل اور مکھن کا جو مکسچر بنایا تھا وہ آپ نے برش کی مددہ سے اس میں لگا دینا ہے اب یہاں میں نے پیزا کٹر لیا تھا اس کو لمبائی میں آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کرتے جانے ہیں اگر آپ کے پاس پیزا کٹر نہیں ہے تو آپ دیز نائب کی مددہ سے بھی اس کو اس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں تو ہر چیز کا جو آلٹرنیٹ ہوتا ہے جس کے مددہ سے ہم اپنی ریسپیس کو آسان منا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو دھیرے دھیرے ہلکے ہاتھوں سے آگے کی طرح فول کرتے جانے ہیں آپ لوگ اپنے دیلی ٹوٹین میں جو بھی آٹھا استعمال کرتے ہیں اس کی مددہ سے آپ جو لچھا پراتھا بنا سکتے ہیں فول کرنے کے بعد بھی میں نے اس پہ جو مکھن اور آئل کا مکسچر تھا وہ برش کی مددہ سے لگا دیا تھا اچھے سے اور اب ہم نے اس کو فول کر لینا ہے میں یہاں پہ آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو بیلن کی مدد سے اس طرح سے نہ جو ہے وہ رول کریں کیونکہ ہوگا یہ کہ آپ بیلن اس پہ چلاتے ہیں پریشر باز کا تھا آپ کا زیادہ اس پہ لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لچھے وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ لوگ دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہتیلی کی مدد سے اس کو جو ہے اچھے سے سپریٹ کر لیں اور بہت زیادہ ہم نے اس کو پتلا نہیں اس طرح سے بیلنے ہیں ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس طرح سے سپریٹ کر دی جانا ہے اور ایزی لی ہو جاتا ہے ہاتھ کی مدد سے تو دیکھئے بس ہم نے اس سائز کی اس کا جو ہے روٹی اس طرح سے بنانی ہے اور اس کے بعد پیان میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا دو ٹی سپون اس میں آئل ڈال دیا تھا آئل ڈالنے سے جانا ہے مزید کرسپی سا ہو جاتا ہے میڈیم ڈو ہائی فلیم پر ہم نے اس کو تل لینا ہے بس اسی سائز کی آپ نے اس کی روٹی رکھنی ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو بڑا نہیں کرنا اب سپیچولا کی مدد سے اس کو ہم نے ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے پریس کرتے رہنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ اس کے لچے اچھے سے کھلنا شروع جیں گے تھوڑی تھوڑی دی بعد آپ نے اس کو پلیپ کرتے رہنا ہے اور دونوں سائیڈوں سے اچھے سے آپ نے اس کو سیک لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے جو آئل اور مکن کا جو ہم نے مکسٹر بنایا ہے تو وہ ڈال دینا ہے ورنہ آپ دیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے لچے آپ کو ابھی سے جو ہے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو دیکھئے مزیدار سا خالیس گندم کے آٹے کا جو لچہ پراتہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور بھی بنا لیا تھا اور بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے بلکل باکر خانی جیسا خستہ ہوتا ہے اور بچوں کو بھی آپ بنا کے دیں اس کے آج کل اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گیا ہے لنچ باکس میں آپ بنا کے دے سکتے ہیں اسے طرح سے میں نے ایک اور بھی ریڈی کر لیا تھا جب آپ اس کو فرائی کرنے کے لئے ڈالیں گے تو آپ نے اس کو سپیشلہ کی مطلب سے دیرے دیرے اس پر پریسر ڈالنا ہے پریس کرتے رہنا ہے تب ہی اس کے لچے اچھے سے کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئی ہے لائک اور شیئر کرنا منتا ہے ساسے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ لوگوں کے لئے اسی طرح سے حسان اور مزیدار سی ریسپی شیئر کر دی رہوں گی جلد ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ